باہرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذکر خلب کسے کہتے ہیں؟ ذکر خلب دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ کرنا ہمارے جسم کے اندر تقریباً ساڑھے تین کروڑ نسے ہیں جب ہم دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر اللہ کا نور خون سے ہوتے ہوئے نس نس میں چلا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل ایک دفعہ اللہ کہے گا ساڑھے تین کروڑ نسے اللہ کی ذکر سے گونج اٹھیں گی اور تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا اور حضرت سکھی سلطان حق باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرے کہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے بہتر ہزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کیا بہتر ہزار مساموں سے ذکر اللہ کی بہتر ہزار آوازیں جسم میں سے باہر نکلتی ہیں اس طرح بہتر ہزار ظاہری قرآن پاک کا ثواب مزید ملتا ہے اور یہ جو انسان کے اندر ریڈ بلیٹسل اور بی سی ہوتے ہیں یہ تقریباً پچیس ٹریڈین کے خریب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کا دل ظاکھر ہوگا تو سوتے چاکتے خاتے پیتے ہر وقت دل ظکر اللہ اللہ کرتا رہے گا اور اس طرح آپ کو اللہ کا ذکر کا اتنا ثواب ملے گا شما ہی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ذکر خلب کی اس روحانی دولت کو حاصل کرنے کیلئے کسی مرد کامل سے اس ذکر خلب کی اجازت اسے درکار ہوتی ہے اگر آپ یہ خلبی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ذکر کرنے کا طریقہ سکھائیں گے یا کوئی ایسا مرشید کامل تلاش کریں جس کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے ذکر خلب کی بعد آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی جو کی حقیقی زندگی ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی نماز و عبادت میں سکون و سرور ملے گا انشاءاللہ